اب روس کے اس حملے کے بعد کیف کے میئر کی طرف سے بھی بڑا بیان کہ دو سال کا یہ سب سے بھیانک حملہ ہے کیف کے میئر کہہ رہے ہیں ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی ہے حالانکہ جس طریقے سے اس وقت حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں اور ایکسپرٹس لگاتار بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیف کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ بہت بڑی خبر ہے حالانکہ روس کے اسی حملے پر کیف کے میئر کی طرف سے بھی بیان آیا کہ دو سال کا سب سے بھیانک حملہ ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی گئی شردیندو سر بیان کا مطلب بھی سمجھا دیجئے کیونکہ آپ اس لحاظ سے بھی چرچہ کو آگے بڑھا رہے تھے جہاں آپ ہی کا یہ ماننا ابھی تھوڑ دیر پہلے تھا کیا یہ ایک فائنل اٹاک ہے جس میں کیف کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا اگر یکرین کو یود سے باہر کرنا اور پوری طریقے سے دھست کرنا تو کیف اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہو وہ سینٹر آف گریوٹی ہے اور میئر کا بیان بتاتا ہے کہ دو سال میں حملہ ہوا ہے لیکن جس دن سے یہ یود شروع ہوا ہے اور جس طریقے سے سیویلین کی ٹارگٹنگ ہوئی ہے اور جس قوانٹیٹی میں ہوا ہے ہنڈرڈ ویسائل فائر کی گئی ہے ٹی او ٹو 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 سے بومبر سے آپ نے بوم گرائے ہیں تو ایک دیکھیں تے ہر ایک شہر کو ڈسٹوائی کرنے کی رشیا کے پاس رن نیتی ہے اس بار اس نے کالا ساگر، گریمیا اور لینڈ سے یہ سارے بم پرسائے ہیں اور ان کے دماغ میں تھا کہیں ان کا اے ڈیفنس سکسے ضرورا تو یہ ہمارے شاید مسائل کو مال گرائیں گے لہذا انہوں نے اس قوانٹیٹی میں سٹرائک کیا ہے اور دیکھیں جب سے یہ یود چل رہا اور میں اس کے انالوجی اسرائیل اور حماس کے بھی وار سے کروں گا یود کی ویدھائیں بدل گئی ہیں پہلے ملٹی ٹارگٹ کو سٹرائک کیا جاتا ہے اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اب سویلین ٹارگٹ کو سٹرائک بڑے ایمپیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں بغیر جھجک کے کرتے ہیں جس سے کی ایک میسیج کلیر کیا جائے کہ کوئی بھی سنسائل کوئی بھی اسٹیوٹ کوئی بھی آسپنیل کوئی بھی ریائیزی علاقے سرکشت نہیں ہے اور میرا ماننا ہے کہ رشیا نے کیو کے ساتھ لبیف کا بھی ایسے پلان بنا رکھا تمام ایسے شہر جس کا ڈسٹرکشن رشیا کرنا چاہتا ہے اس کے پلان میں موجود ہے سمیہ دیکھیں ایسے سمیہ کیا گیا جب یوکے میں سرکار بدلی فرانس میں پرائیم منسٹر بدلنے جا رہی کیونکہ ان میں میجورٹی نہیں آئی ہے امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آج کی ڈیر میں جب ازرائیل اور حمس میں بھی ایک دیکھیں پیس کی بات شروعات ہو رہی ہے ایسے سمیہ میں سٹرائک کرنا اور بتانا کی یوکرین کے سارے علاقے انڈر تریٹ ہیں لبیب میں بھی دیکھیں میرا ماننا ہے کہ کچھ بروں میں حملے ہو گیا اور ابھی یہ دیکھیں کیپ پہ یہ پہلا حملہ ہوا ہے آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسے حملے ہوں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شہر نہیں پانچ شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے بڑی جانکاری یوکرین کے پانچ شہروں میں روس نے یہ بڑا حملہ کیا ہے کیپ کے علاوہ نیپرو میں ان شہروں میں اس کے علاوہ سومی اور سلوویانسک پر بھی حملہ کیا گیا ہے ہائپرسونک مسائلوں سے حملہ کیا گیا تو ایک شہر نہیں کئی شہروں کو ٹارگٹ پہ لیا گیا جس میں کیپ شامل ہے سومی شامل ہے نیپرو اور سلوویانسک شہر شامل ہے تو یہ تمام شہر ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے روس دوارہ لیکن ساتھ ہی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے لگاتار کہ پچھلے دو سال کے دوران اس طرح کا ہم نے حملہ نہیں دیکھا اور ابھی اس طرح کا حملہ دیکھا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بی کے دتا جی بھی بنے ہوئے دو سال پہلے لگ بھگ میں اس وقت کیو میں تھی تب جب کی کیو میں اس طرح کے حملے ہو رہے تھے تب جب کی ہم نے دیکھا تھا کہ رشن فوسز کیو کے دروازے تک پہنچ گئی تھی اور پھر وہاں سے وہ واپس گئے تب ہم نے رہائشی عمارتوں میں کچھ جگہوں پر بہت زیادہ تب بھی نہیں تھا جو infrastructure تھا اس پر حملہ کر رہے تھے لیکن residential علاقوں میں حملے بہت کم تھے اب ایک بار پھر جب یہ حملے بڑے ہیں تو کیا روس کا ارادہ بھی ایک بار پھر ہم اسی طرح سے دیکھیں گے کہ وہ جو border ہے اس area سے آگے بڑھنے کی بھی کوشش کر رہا ہے ساتھی جو اور شہر ہے جنہیں target کیا گیا ہے وہ بھی ایک track ہے جس کے تحت ان شہروں پر حملہ کیا گیا ہے چاہے وہ سومی ہو نیپرو ہو اور اس کے بعد ساتھی کیو بھی بلکل دیکھیں ایسا ہے کہ جو دو سال پہلے offensive شروع کیا تھا ریشیا نے special military operations وہ ایک ایم تھا ان کا کی کیو طرح سے طوفل کر دیا جائے لیکن وہ جو planning تھا ان کا اس سے سفل ہوا اور ان کو بھروہ کرنا پڑ گیا اب جو eastern front کے اندر جو بھی بڑھا بنائی ہے روس نے اور جو ابھی جنگ چڑھ رہی ہے جس پرکار سے ریشن فورسز آگے advance کر رہی ہیں اور وہ لگاتار اس ایریا کو consolidate کرتے جا رہے ہیں لیکن جب ابھی کیو نے ریشیا کے targets کے اوپر drone strike کرے اور بہت زیادہ تباہی مچائی جو چھے چھلائی کا حملہ آپ کو یاد ہوگا تو ابھی روس نے یہ ڈھانا ہے کہ جہاں جہاں پر امریکن یا نیٹو کے ہتھیار آ رہے ہیں جہاں پہ ان کو store کیا جا رہا ہے چاہے وہ سیبلین علاقہ ہے یا نیویب کا علاقہ ہے جو ان کا انپوٹ ایریا ہے اس کو strike کر کے اس کو تباہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سائکولوجیکل پریشر ہے یہ لینسکی کے اوپر اور پوری جو جنتا ہے یوکرین کی کہ آپ کہی پر بھی سیپ نہیں ہے exactly sir